کیا حضرت عبراہیم کے والد کافر تھے نہیں جی حضرت عبراہیم کے والد کافر نہیں تھے حضرت عبراہیم کے باپ کافر تھے ان کے اببہ کافر تھے اور اببہ اور باپ ابی کا لفظ عربی میں آتا ہے یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ میں شمار کیا ہے بنو اسرائیل نے قرآن میں ریپورٹ ہوا نبی علیہ السلام کی عدیث ہے مسلم میں کہ چچا باپ کی مثل ہے حضرت عباس کو حضور نے کہا یہ میرا باپ ہے تو یہ انٹرچنجبل الفاظ ہیں چونکہ قرآن میں سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ کسی نبی اور مومن کے لیے شائع نہیں ہے کہ وہ اپنے کافے رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرے جبکہ اسے پتا چل جائے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا اپنے باپ کے حق میں تو وہ اس وجہ سے تھی کہ ابراہیم کو پتا نہیں تھا جب انہیں پتا جائے رہے اس زمانے علم میں غیب نہیں سی نہ ہوتا سمجھا ہے کہ بھرنا بابے انہیں نے نا بابے انہیں بھی میں ختم کرتا ہے انہوں نے ایسی میرے دمائی گال آئی ہے ایس دور تھے بابے نے اینک تو بغیر اس دن میں باپا چانی کو دیکھنا تھا وہ ٹیہ پہ اینک لگا کے پڑھے تھے لاؤ اینک ہی نہ دی دلان دے آل جان دے اینک تو بغیر پرچی نہ تو اسی پڑھ سکو دلان دے آل جان دے کٹ لو اپنے مرے ہو یا زندہ اور مجھے کوئی مکینیکل انجیننگ کا فرمولہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے میں لکھے دیتا ہوں سمجھانا دے چھٹ دے صرف دس دے کے لگیا گیا ہے سمجھانا دے میں کہن دی نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے کہا جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے براد کا اعلان کر دیا اب قرآن میں واضح ہے کہ انہوں نے براد کا اعلان کی ہے لیکن سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اسمائیل اور اسحاق اور آلموسٹ اس وقت نائنٹی پلس ان کی ایج ہو چکی بھی تھی اس وقت جا کے وہ دعا کر رہے ہیں اور قرآن پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جیسے انہیں پتا چلا کہ ان کا باپ کافر ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے کلیر ہو گیا لیکن بڑھاپے میں جا کے اب دوبارہ تو ان کو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں نہ کرنی چاہئے اگر باپ سے مراد والد ہو تو ساتھ ہی دعا آئی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفل لی والی والدی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ایک کام سے توبہ کر چکے ہیں اور پھر وہ بڑھاپے میں اپنے والد کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باپ تھا نا آذر وہ چچا تھا ورنہ بڑھاپے میں انہوں نے والے والے دیہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے اور یہ میرا کوئی اکیلے کا قیدہ نہیں ہے امام حاکیم نے ایسی روایتیں نہیں ہے امام تبری نے بھی لیوی ہے ان کے والد جو تھے وہ تارخ تھے آذر ان کے چچا تھے اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور یہی وہ تعویل ہے جو میں نے اس حدیث کی بھی کی ہے مسلم میں کہ جو ایک شخص آیا تھا اس نے کہا میرا باپ کیدھر ہے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے آگ میں ہے وہ روتا وہاں سے اٹھا تو جب وہ جانے لگا آپ نے اسے واپس بلائے آپ نے فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہے وہ جو اکثر وابی پیش کرتے ہیں کہ حضور نے تو اپنے والد کو کافر کہا سرکار والد نہیں باپ اور وہ آپ نے کنایا کیا ہوگا ابو لاحب کی طرف کیونکہ ابو لاحب بھی تو آپ کا چچا تھا گفر کی عارت میں مر گیا تو آپ نے اس کی تسلیقی بات کی والد کی بات نہیں کیا اور اکل کے اندوں سے پوچھو کہ جو والد اپنے پیغمبر بیٹے کی پیدائے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اس کے پر شریعت کہاں سے تم نے لگا دی ہے جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبوس نہ ہو جائے اور قرآن میں آیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو وہاں پیغمبر بنا کے بھیجائے جن کے ابا اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو بالکل کلیر ہے حضور کے والدین اہل فترت میں سے ہیں لہذا ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دیں ہم حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن اور سنت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں جبکہ دوسری طرف تعویل ممکن ہو تو اس لئے میں نے مسئلہ 98-8 سے 10 سال پہلے اس کے پر ریکارڈ کروا دیا تو سرکار تو سرکار کے سمجھ دو تو سرکار کو بڑا نویکلہ سوال کرتا ہے 10 سال پہلے ویڈیو رکارڈ ہو چکی ہے سراؤ سرکار سرکار